بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تین بڑے بینکس میزان بینک، ایچ بیر الاسلامیک بینک اور بینک الحبیب اسلامیک ان تینوں بینکوں میں سے کس بینک کا سیونگ اکاؤنٹ سب سے زیادہ بہترین ہے اب جب بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے ہیں تو موسٹلی کیسز کے اندر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہی اوپن کیے جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے آپ کون سا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ کی بہت سارے اقسامز ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کون سا سیونگ اکاؤنٹ سوٹیبل ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پھر ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ ایک نارمل سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ٹرم ڈپاؤزٹ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نارمل سیمی اکاؤنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں جب چاہیں جمع کروا سکتے ہیں سیم ایس کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح لیکن جو ترم ڈپاؤزٹس اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان پر جو ٹائم کی لیمٹیشن لاغو ہوتی ہے مطلب آپ نے ترم ڈپاؤزٹس کسی بھی اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ٹائم بتا دیا کہ جی میں ایک سال کے لیے کر رہا ہوں تب ایک سال کے لیے آپ اس پیسے کو جو آپ نے اس اکاؤنٹ میں رکھوایا ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو بینک کو کچھ چارجز ادا کرنا ہوں گے اس کے بہاب پر دوسرا سوال یہ آجاتا ہے آپ کے ذہر میں کہ بینک آپ کو سیونگ اکاؤنٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ہی ہے ان میں پیسے رکھنے کے آپ کو کیوں منافع دیتا ہے تو دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ بینک آپ کے جو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے گئے پیسے ہیں ان کو یوٹلائز کرتا ہے لوگوں کو گرزہ جات دی جاتے ہیں اس کے لیے آپ بینک ڈیفرنٹ جگہ پہ انویسمنٹ کرتا ہے تو وہاں سے جو آپ ان کو منافع ہوتا ہے اس پرافٹ میں وہ آپ کو بھی حصے دار بناتا ہے اب کس بینک کا سیونگ اکاؤنٹ سب سے بہترین ہے اس کا ایک ہی پیمانہ رکھا گیا ہے وہ ہے پرافٹ ریٹ کا کیونکہ باقی فسیلٹیز تمام بینکوں کی سیم ہی ہوتی ہیں اور تمام بینک آپ کو سیم فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں صرف ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ کون سا بینک آپ کو اچھا پرافٹ ریٹ فراہم کر رہا ہے اور کون سا بینک آپ کو اچھی سروسز دے رہا ہے تو اس بہاب پہ ہم لوگ جب وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیونگ ہوتی ہیں جیسے کہ فی میلز کے لیے علیہ دہ ہوتے ہیں میلز کے لیے علیہ دہ ہوتے ہیں نارمل سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرم ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں تو میں ہم ان میں سے کچھ کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس کا کون سا سیونگ اکاؤنٹ سب سے بہترین ہے تو یہ جہاں پہ دیکھیں میں نے بینک الہبیب کے اسلامی سیونگ اکاؤنٹس کو اپن کی ہوئے تو یہاں پہ ان کا جو نارمل الہبیب سیونگ ڈیپاؤزٹ ہے اس کی اوپر آپ کو جو پرافٹ ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ دس اشارہ زیرو ایک پرسنٹ ہے یاد رکھی جو بھی پرافٹ ریٹس میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سارے سلانہ کے بنیار پہ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ پر دس پرسنٹ کا سلانہ مطلب دس ہزار پے کا آپ کو منافع دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح اگر ہم لوگ آج ہیں ایچ بیال کی جو نارمل سیونگ اکاؤنٹ ہے ایچ بیال اسلامیک پلس تو یہاں پہ آپ کو نائن پوائنٹ سیکس فائف پرسنٹ کا جوہو منافع دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم بات کریں میزان بینک کے رپیز سیونگ اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ آپ کو منافع دیکھنے کو مل رہا ہے نو اشارہ زیرو ایک پرسنٹ مطلب میزان کا نو پرسنٹ ہے بینک الہبیب کا دس پرسنٹ ہے اور ایچ بیال کا نو اشارہ اچھے ہے تو سب سے زیادہ اس وقت بینک الہبیب دے رہا ہے اس کے بعد ایچ بیال ہے اور اس کے بعد آپ کو میزان بینک کا پرافٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کریں فیمل سیونگ اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ میزان بینک نے ریسینڈی میزان وومن فرسٹ اکاؤنٹ سٹارٹ کیا تھا فیمل کے لئے خاص طور پر تو اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو تیرہ اشارہ ستاسی پرسنٹ کا منافع دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بینک الہبیب کی بات کریں تو بینک الہبیب وومن اسلامنگ سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ساڑھے سولہ پرسنٹ کا آپ کو ریٹرن دیکھنے کو ملتا ہے یہ لیٹیس پرافر ریٹس ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیس سیپٹیمبر یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیپٹیمبر کے اگر ہم بات کریں ایچ بیال کے سوری ایچ بیال کی سیونگ اکاؤنٹ کی تو ایچ بیال کا جو نسا سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سولہ پرسنٹ کا منافع دیکھنے کو ملتا ہے تو مطلب یہاں پہ بھی بینک الہبیب سب سے آگے ہے سیکنڈ پہ ایچ بیال اسلامیک بینک اور نمبر تین پہ آ جاتا ہے میزان بینک کا وومن نسا سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وومن فرسٹ اکاؤنٹ سوری آ جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میزان کے کیڈز کلاب اکاؤنٹ کی یا تین کلاب کی جو کہ بارہ سے اٹھارہ کے درمیان آتے ہیں تو اس کا جو منافع آپ کو دیکھنے ہو کہ اس وقت مل رہا ہے وہ تیرہ اشاریہ چون سنٹ پرسنٹ آپ کو منافع ملتا ہے بینک الہبیب کا الحبیب اسلامیک یونگ سیور اکاؤنٹ کے نام سے سیونگ اکاؤنٹ بتا جس کے اوپر آپ کو گیارہ پرسنٹ منافع دیکھنے کو ملتا ہے ایچ بیل کے اندر کیڈز کے حوالے سے کوئی پرڈکٹ نہیں ہے اسلامیک بینکنگ کے اندر کنونشنل بینکنگ کے اندر ان کے دو اکاؤنٹس ہیں کیڈز کے لیے لیکن اسلامی کے اندر فیلال ان کی کیڈز کے حوالے سے کوئی پرڈکٹ نہیں ہے بات کریں سینئر سیٹیزن کے لیے تو میزان کا جو سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ یہ اس وقت آپ کو تیرہ اشاریہ چوہ سٹھ پرسنٹ کا سلانہ منافع دے رہا ہے اگر ہم بات کریں بینک الحبیب کی تو الحبیب اسلامیک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ جو ہے وہ ساڑھے سترہ پرسنٹ آپ کو ریٹن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا الحبیب کا جو سینئر سیٹیزن کے لیے ایک ٹرم ڈیپاؤنٹ جو کہ ون یئر کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو سترہ اشاریہ چھبیس پرسنٹ منافع دیکھنے کو ملتا ہے ایچ پیل اسلامیک بینکنگ کے اندر سینئر سیٹیزن کے حوالے سے کوئی پرڈکٹ نہیں ہے کنونشنل بینکنگ کے اندر ان کا رتبہ ایچ پیل رتبہ سیونگ اکاؤنٹ ہے لیکن وہ کنونشنل بینکنگ میں ہوتا ہے تو ہم اس فیڈیو کے اندر ٹوٹلی اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ترم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھ لیں ترم ڈیپاؤزٹ سات دن والا اکاؤنٹ ترم ڈیپاؤزٹ ون منت ترم ڈیپاؤزٹ ون منت یہاں پہ امونٹ بلکی ہوئے کہ اس میں کتنی امونٹ کیلیمٹ اس پہ آپ کو اتنا منافع ملے گا یہاں پہ آپ لوگ ترم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کا کوئی منافع زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اسی وجہ سے لوگ نارمل سیونگ اکاؤنٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ابھی ڈیفرنٹ اور بھی اکاؤنٹ جیسے کہ وومن اسلامی سیونگ اکاؤنٹ ہے البین وومن اسلامی ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ بھی موجود ہے اس کے بعد اسلامی آسان ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ بھی ہے اسلامی ڈیجیٹل بھی ہے تو یہاں پہ دیفرنٹ طرح کی مزید بھی ہیں لیکن میں سب کو ڈسکس نہیں کروں گا اس بینک سب سے بہتر جا رہا ہے اس کے بعد مزان بینک آجاتا ہے تو اس کے زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن چونکہ ایچ بیل کی اسلامی بینک کے اندر آپ کو زیادہ اپشن دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اگر آپ نارمل سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے لیکن یہاں پہ آپ کو وومن کے لیے سینئر سیٹیزن کے لیے کڈز کے لیے یہ پرڈکٹ آپ دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ایچ بیل اسلامی کے اندر آپ کو یہ پرڈکٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں تو اگر آپ انویسمنٹ کرنا ہی چاہتے تو میزان اور اس کے لیے پراؤفر ریٹ بھی آپ کو اچھا پروائیٹ کر رہا اب اگر پراؤفر ریٹ آپ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تا کہ آپ پتا ہو کہ آپ جس کاؤنٹ میں انویسمنٹ کرنا جا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا منافع دے رہے ہیں یہاں پہ بینک الحبیب کا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ جا وہ اس وقت دے رہا ہے آپ ساڑھے سترہ پرسنٹ آپ کو منافع دے رہے ٹھیک ہے جی الحبیب سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ساڑھے سترہ پرسنٹ تو اب ہم کیا کریں گے ایک لاکھ کو ملٹیپلائی کر لیں یہاں پہ سیونٹین پوائنٹ فائف زیرو پرسنٹ تو اتنا منافع دے رہا ہے ایک لاکھ پر تو یہ بن گیا سترہ ہزار پانچ سو یہ آپ سلانہ کو منافع ہے اس کو آپ اگر بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا منافع نکلے گا اس میں سے ظاہری بات ہے آپ کا ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی کٹے گا مائنس پندرہ پرسنٹ فائلر کے لئے ہوگا اور اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو اس میں سے مزید پچیس بیس پرسنٹ یعنی کہ ٹوٹل تھرٹی پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا تو وہ آپ مائنس بیس پرسنٹ کریں گے تو وہ بھی منافع آپ کا نکل کے آ جائے گا اب بھی کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیسے آپ منافع بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کس بینک کے منافع یا پرافر ریٹس بہترین اس وقت جا رہے